آدھی رات میں یوکرین نے کئی حملے کیے جس میں یہ روس نے یوکرین کے لگ بھگ 38 حملوں کو ناکام کر دیا روز تو میں 21 ڈرون کو مار گرائے گیا جبکہ بیلگرود میں شروعات سے ائر ڈیفنس سسٹم چکمہ خواہ گئے بعد میں تین ڈرون کو مار گرائے گیا اس طرح کرکس میں اگر سات ڈرون حملوں کی بات کرے تو ان حملوں کو ناکام کر دیا گیا جو بلکٹری ڈپو پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے بورونیز میں دو ڈرون کو ٹارگٹ کرنے پر حملہ کرنے سے پہلے ہی ڈرون کو مار گرائے گیا اس طرح راکھ میں یوکرین نے حملے کے لیے دس ڈرون بھیجے تھے جس میں پانچ ڈرون کو انٹرسپٹ کر لیا گیا سمیہ رہتے ہیں کازہ میں اور اس بیچ ائر اسٹرائک بھی کی گئی یوکرین نے ڈرون کے علاوہ بیزائل سے بھی حملہ کیا جس میں سرگیب کا میں ایک ملٹری ڈپو پوری طرح نشٹ ہو گیا یہ اسی حملے کی سیٹلائٹ تصویریں ہیں جس میں نو ہزار ورک میٹر کا پورا علاقہ خاک ہو گیا اس حملے میں سرفیس ٹو سرفیس بیزائل کا استعمال کیا گیا ایک تصویر حملے سے پہلے پانچ جلائی کی ہے اور دوسری تصویر حملے کے بعد ساتھ جلائی کی ہے یوکرین نے ایک ساتھ کئی درون داگے تھے جس سے اے دفن سسٹم کو چکمہ دیا جا سکے علاقہ کئی درون کو روس نے مار گرائے یعنی ایک بڑے حملے کو ناکام کر دیا اس حملے پر روسی رکشہ ملترالی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یوکرین روززانہ ڈرون اور میزائل روسی سیما کے اندر بھیج رہا ہے پچھلے سال جون سے ایسا کرنا شروع کیا تھا سیانے ٹھیکانوں کے ساتھ رہائشی علاقوں پر بھی حملے ہو رہے سنیوکت راشتر ان حملوں کی اندیک ہی کر رہا ہے روس ان حملوں کی وجہ سے بیک فوٹ پر ہے خاص طور سے کریمیا کو لے کر کافی چندت ہے کیونکہ کریمیا تباہی کا بلیوپرنٹ یوکرین نے بنا لیا ہے جس میں نیٹو اس کی مدد کر رہا ہے ایک دن پہلے بھی کریمیا کے ائر فیلڈ میں موجود فلائٹ سینٹر پر حملہ کیا گیا اس حملے میں پاس سے جا رہی گیس پائپلائن کو بھی نقصان پہنچا ہے روسی رکشہ ملترالے کے مطابق گیس پائپلائن کو ٹھیک کرنے میں ساتھ سے آٹھ دن لگ سکتے ہیں روس بار بار دعویٰ کر رہا ہے کہ اکیلے یوکرین اس طرح کے حملے نہیں کر سکتا اس سازش کے پیچھے نیٹو ہے جو یوکرین کے لیے حملے کی پلاننگ کر رہا ہے اس بیچ جرمنی نے سینے مدد کا اعلان کر دیا ہے یوکرین کو اے ڈیفنس سسٹم پیٹریٹ کی بڑی کھیپ جرمنی دینے جا رہا ہے ساتھ ہی مزائل کے ضروری پارٹس بھی اس کے علاوہ آرجنٹینہ بھی یوکرین کی مدد کر رہا ہے الگی روس پوری طاقت سے حملے کر رہا ہے رات میں یوکرین کے حملے پر پلٹ بار کیا جس پہ یوکرین کی تین ہائیمرز کو پوری طرح کبار بنا دیا یہ حملہ خیرسون میں کیا گیا روس کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے یوکرین کے منصوبوں کو پوری طرح روندنا ہی انتیم لکش ہے پھر چاہے ید کتنا بھی لمبا کیوں نہ کھچے اور چاہے یوکرین کو نیٹوں کی مدد ملتی رہے اب روس چھوڑے گا نہیں موسیقی موسیقی موسیقی